اسلام علیکم دوستو میں ہوں عاصم سہل اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریہ سے ہوں گے آن پاک آپ سب کو اپنی حفظ و آمان میں رکھیں دوستو گرمیاں پریشان کن تو ہوتی ہیں مگر اس میں موسم گرمہ کی سوغات کھٹے میٹے پھل فالسے کا استعمال کر لیا جائے تو یہ نہ صرف فرط بخش بلکہ لذیذ بھی بن جاتی ہیں جبکہ فالسے کے شربت کی تھنڈی تاثیر گرمی بھولانے پر بھی مجبور کر دیتی ہے فالسے نظام حازمہ کو بہتر بناتے ہوئے جسم کو تھنڈک پہنچاتا ہے اور پانی کی کمی دور کرنے میں بھی مدد کرتا ہے فالسے میں ویٹمن اے بی اور سی موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ نشاستہ لہمیات آئرن پوٹاشیم اور کلشیم بھی پایا جاتا ہے فالسے میں مٹھاس نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے اس لیے اس سے زیابیتس کے مریض بھی لطف اٹھا سکتے ہیں یہ دل کے پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے اس فال کی جامنی رنگت دراصل ایک انٹی آکسیڈنٹ ایتھوسیان کے سبب ہوتی ہے جو جلد میں لچک پیدا کرنے والے کیمیکل ہارمون کولاجن کو تحفظ فرام کرتا ہے جس سے جلد جوان رہتی ہے یہ گرمی کے بخار کو دور کرتا ہے جگر کے افعال کو درست کرتا ہے اور خواتین کی مخصوص بیماریوں خاصوصی طور پر لکوریا کا علاج اس میں شامل ہے فالسہ کے درخت کے پتوں میں انٹی بیکٹیریر اور انٹی بائیوٹے خاصوصیات ہوتی ہیں ان کا استعمال زخموں میں درد اور جلن کو کم کرنے اور شفاجابی کو فروغ دینے کے لیے کیا جا سکتا ہے یہ خارج کے علاج میں بھی مدد کر سکتے ہیں فالسہ پھل میں قدرتی تھنڈک کے اثر کی وجہ سے یہ آپ کے جسم کے درجہ حرارت کو کم کر سکتا ہے یہ بخار کے لیے ایک مفید علاج ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں جرسیم کچھ خاصوصیات ہیں جو جسم کی گرمی کو کم کرنے میں مدد کرتی ہیں اس کے لیے فالسہ پشاب کے بہاؤ کو تیز کرتا ہے یہ پشاب میں جلن اور مسانے کے مسائل کے علاج میں بھی فائدہ پہنچاتا ہے اس کے علاوہ آئرن کی کمی خون کی کمی کی سب سے بڑی وجہ ہے تو فالسہ آئرن سے بھرپور ہوتا ہے جو کہ خون کی کمی کو بھی دور کرتا ہے اسے ارکے گلاب اور چینی میں ملا کر کھانے سے مدلی اور قیب بھی ٹھیک ہو جاتی ہے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ فالسہ کا شربت کیسے تیار کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے فالسہ چار چھٹاک لینا ہے اس کے بعد چینی بھی چار چھٹاک لینی ہے اب لیمو ایک چھٹاک اور دئی چار چھٹاک لے لینی ہے اب فالسہ کو دھونے کے بعد ایک گھنٹہ کے لیے پانی میں بھگو دینا ہے اس کے بعد فالسہ میں چینی دئی لیمو کا رس اور تھوڑا سا نمک ملا کر گرینٹ کر لینا ہے اور پھر چھان لینا ہے اب یہ آپ کا فالسہ کا شربت تیار ہے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیئے گے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پرس کر دیجئے گا دعا میں یاد رکھئے گا جزاک اللہ خیرہ